نمشکر دوستو میں ہوں ایزے چودری آز آپ کے سامنے پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج ہم بات کریں گے عدیگم کے صدانت کے بارے میں جو کہ بالوکاس اور شکسیہ ساستر کی دوسری یونٹ ہے ریٹ ایکزام 2018 کے لیے اس کے ساتھ ہی ہر اسٹیٹ کے ایکزام کے لیے میتپون ہے کیونکہ وہ ہی سائیکولوجی سیم رہتی ہے بالوکاس اور شکسیہ ساستر میں آج کا ادھیائے ہے چپٹر 10 اور دیکھیں ٹوپک جو ہے آج کا بہت آسان ہے زیادہ اور نہ ہی کوئی بڑا اور لیندی ٹوپک ہے لیکن مہتپون اتنا ہی ہے تو پورے اس کو دھیان سے سنیے گا ویڈیو کو شروع سے لارچ تک اور لارچ میں اس ٹوپک سے ریلٹی ایمپورڈنٹ کیسن ہے تو ان کو بھی سول کیجئے گا اور کتنے کیسن صحیح ہوتے ہیں وہ ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں اپنے مطروں کے ساتھ میں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ادھیگم وکر کاروز آف لرننگ اب یہ وکر کیا ہوتا ہے ادھیگم وکر ہے کیا تو دیکھیں ہماری جو سیکھنے کی سپیڈ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی تو تیز ہوتی ہے کبھی دھیرے ہوتی ہے کبھی ہمیشہ تھوڑی سلو رہے گی کبھی تیز رہے گی تو کبھی بھی ہماری سیکھنے کی سپیڈ ہے وہ ایک سی نہیں رہتی جیسے یہ ہماری سپیڈ ہے کبھی تیز کبھی دھیرے کبھی تیز کبھی دھیرے کبھی تیز کبھی دھیرے اور جب ہم جو میں نے آپ کے سامنے بنایا ہے اسے میں کسی گراف پیپر پر کسی پیز پر ان ریکھاؤں کو جس پرکار سے آپ کے سامنے انکت کیا ہے اسے اسی پرکار سے انکت کر دوں اسے اسی پرکار سے بنا دوں تو اسی کو ہم کہتے ہیں ادھگم وکر اور یہ ادھگم وکر بتا رہے کہ سپیڈ تیز ہے پھر دیرے ہے پھر تیز ہے پھر دیرے ہے یعنی ہماری جو سیکھنے کی سپیڈ ہے اسے ہم کسی پیز پر یا کسی پیپر پر گراف پیپر پر بنا دیں تو اسے ہی کہا جاتا ہے ادھگم وکر یہ جو ریکھا ہے یہ والی جو ہماری سیکھنے کی سپیڈ کو بتاتی ہے کم یا دیرے کو اسے ہی کہا جاتا ہے عدیگم وقر دیکھیں عدیگم وقر ہے وہ چار پرکار کا ہوتا ہے اور بہت ہی سمپل سا ہے دھیان سے دیکھے گا سب سے پہلا ہے سرل ریکیا وقر دوسرا ہے انوتر وقر تیسرا ہے نتودر وقر اور فورت ہے مصریت وقر اب یہ کیا ہے پہلے کی بات کرتے ہیں سرل ریکیا وقر کی دیکھیں یہ جو وقر ہے یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کیوں کیونکہ اس میں سیکھنے کی گتی ہمیسا سمان رہتی ہے جس میں لگاتار اونتی ہوتی ہے ایک ہی سپیڈ امو آگے بڑھ رہا ہے تو یہ چیز کیسے پوسیبل ہے کبھی دھیرے کبھی تیز کبھی تیز کبھی دھیرے یہ سپیڈ رہے گی اس لیے ہمیسا ایک سی سپیڈ ایک ویکتی کے جیون میں نہیں رہ سکتی ہم بھی اپنے آس پاس دیکھیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری سپیڈ کبھی تو تیز رہتی ہے سیکھنے کی اور کبھی رہتی ہے دھیرے ہمیسا ایک سی کبھی نہیں رہ سکتی اس لیے اس سے سنیہ تاوریت وکر بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک چیز اور بتا دوں کہ اگر ہماری سپیڈ جو ہے وہ تیز ہے سکاراتمک ہے تو تو ہم اسے کہتے ہیں دھنااتمک جب انتی ہوتی ہے اور اگر ہماری سپیڈ کم ہونے لگ جاتی ہے دھیرے ہیں تو وہ جو سپیڈ مانی جاتی ہے وہ مانی جاتی ہے رہنااتمک یہ تھوڑی سی چیز آپ دھیان میں رکھئے گا دوسرا ہے انوتر ورک وکر انوتر وکر کیا ہوتا ہے سورو میں سپیڈ تیز ہوتی ہے اور بعد میں سپیڈ کیا ہوتی ہے دھیرے یہ آپ کے سامنے یہ گراب بناوا ہے ادھر سمیہ کو بتاتا ہے یہ ادھگم ہے سپیڈ اب سورو میں دیکھے گا یہ اوپر کی اور جا رہا ہے زیادہ یہ دیکھیں اوپر کی اور جا رہا ہے ہماری سپیڈ تیز ہے اور پھر ہماری سپیڈ سلو ہوگی اور ہم دھیرے ہوگے یہ پھر دھیرے چل رہا ہے یہ تو وہ وکر جس میں انوتر یعنی سورو میں اوپر آپ کو او سے یاد رکھنا ہے اوپر تو آپ کو یاد کرنے میں آسان نہیں رہے گی او سے یاد رکھنا ہے اوپر سرو میں ہم اوپر کیور جاتے ہیں سرو میں ہی ہماری سپیڈ کیا ہے تیز تو آٹومیٹیکلی بعد میں سپیڈ کیا ہو جائے گی دھیرے ہو جائے گی اس پرکار سے یاد کرنا ہے پھر ہے نتو در وقر نتو در وقر میں کیا ہوتا ہے سرو میں سپیڈ ہوتی ہے دھیرے یہ دیکھیں اس میں دھیرے دھیرے چل رہا ہی ہے اور لاس میں اچانک ہماری سپیڈ ہوگی تیز تو اوپر کیور گراف بڑھ گیا ہمارا یعنی شروع میں ہماری سپیڈ ہوتی ہے دھیرے اور بعد میں ہوتی ہے تیز دھیرے کو ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں مند مند مطلب دھیرے تو یہ لکھا ہے نتودر نتودر میں پہلا ورڈ کیا ہے نائے اور مند میں میں تو جب بھی نتودر نائے ورڈ آئے آپ کو نم یاد آنا چاہیے نم یعنی شروع میں سپیڈ کیا رہے گی مند تو آٹومیٹکلی بعد میں کیا ہوگی تیز اب اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں مصریت وکر کے بارے میں مصریت وکر میں سروع میں ہماری سیکھنے کی سپیڈ ہوتی ہے دھیرے پھر تیز اور پھر دھیرے تو مالجہ کوئی چپٹر ہارڈ ہے سروع میں ہماری دھیرے رہے گی بعد میں کچھ ہمیں تھوڑا سا سمجھ بھی آنے لگا تھوڑی تیز ہوگی لیکن چونکہ وہ چپٹر بلکل نیو ہے ہم پہلی بار پڑھ رہے ہیں تو اس لئے ہماری سپیڈ جو بعد میں پونے سلو ہو جائے گی تو یہ ہوتا ہے مصریت وکر تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ادھگم وکر کیا ہوتا ہے ایک بار دیکھ لیتے ہیں کرو آف لرننگ کہ ہماری جو سیکھنے کی گتی ہے لائف میں وہ ہمیسا سمانسی نہیں رہتی کبھی تو تیز ہوگی اور کبھی دھیرے ہوگی جیسے یہ آپ کے سامنے میں نے بنایا ہے کبھی تیز کبھی دھیرے کبھی تیز کبھی دھیرے یہ جو آپ کے سامنے بنایا ہے میں اسے گراف کے روپ میں کسی پیز پر یا کسی جگہ اس کو بنا دوں تو یہ جو ریکھا ہے اسے ہی کہا جاتا ہے ادھگم وکر جو ہماری سیکھنے کی سپیڈ کو بتاتی ہے اس کے بعد ہم نے پڑا یہ چار پرکار کے ہیں سرل ریکھے وکر یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کیوں کیونکہ اس میں لگاتار انتی ہوتی ہے سرل ریکھا کی طرح یہ لگاتار بڑھتا ہے تو ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے نا کے برابر اس لئے اسے سنی توریت وکر بھی کہتے ہیں دوسرا ہے انوتر وکر تو دیکھیں کتنا آسان ہے یہ ٹوپک اور اب ہم اس کے کیسن کرتے ہیں سب سے پہلا کیسن ہے ادھگم کی گتی میں مندتا و تیورتا کو پردشت کیا جاتا ہے یعنی ادھگم مطلب سیکھنا سیکھنے کی سپیڈ میں مندتا اور تیورتا یعنی دھیرے اور تیز کس سے پردشت کیا جاتا ہے ادھگم وکر سے ادھگم پتھار سے اور ادھگم پریاس سے تو آپ پورا چیپٹر پڑھ سکیں ادھگم پریاس نہیں ہوگا ادھگم پتھار نہیں ہوگا رائے ٹینسور ہوگا ادھگم وکر کیوسن نمبر دو ہے ادھگم کی گتی سنیا ہونے پر کیا بنتا ہے جب ادھگم کی گتی مائنس میں ہونے لگ جائے یا سنیا ہونے لگ جائے تو کیسا وکر بنتا ہے دھناتمک ریناتمک اور سمانانتر تو جب سننے کی اور جائے گا تو کیسا وکر بنے گا نہ تو دھناتمک نہ ہی سمانتر ریناتمک بنے گا بی رائے ٹینسور اس کے بعد ہے کیوسن نمبر تین ادھگم کی گتی ادھگم ہونے پر کیا بنتا ہے ادھگم کی گتی تیز ہے تو کیسا بنے گا کیا ریناتمک دھناتمک اور سمانتر سمانانتر کیسا بنے گا جب گتی تیج ہے تو سبحانت مکی بنے گا نا تو سمانہ آمتر نا ہی رنات مک کیسے نمبر چار ادیگم وکر کسی دیوی کریا میں ویکتی کی انتی کا ورگا کیت کاغذ پر پردشن ہے یہ ایک دیفنیشن ہے ادیگم وکر یہ جو ایک سائیکولوجسٹ ہے میسلو وودورت کرو این کرو اور سکینر ان چاروں میں سے ایک جنہیں نے یہ کہا ہے کیا کہ ادیگم وکر کسی دیوی کریا میں ویکتی کی انتی کا ورگا کیت کاغذ پر پردشن ہے انہوں نے دیفنیشن دیئے دیوی کریا کسی ویکتی کو ہم نے کوئی بھی کام سوپا اور اس کام میں اس ویکتی کا کتنی اس نے انتی کی اسے ہم نے کاغذ پر اتار دیا یہی کیا ہے ادیگم وکر یہ کس نے کہا ہے یہ میں نے شروع میں نہیں بتایا ہے آپ کو کیونکہ دیفنیشن کے روح میں مجھے یعن دینا تھا میسلو نہیں وودورت نہیں کرو این کرو نہیں کیونکہ نمبر پانچ یہ آپ کو سمیلت کرنا ہے ایک طرف ہے سرل ریکھے وکر انوتر وکر نتودر وکر اور مصریت وکر دوسری طرف ہے پرارم میں گتی یہ آپ کے سامنے اپسن لکھے ہوئی ہیں پرارم میں تیز پھر دھیرے سیکھنے کی گتی سمان دھیرے تیز دھیرے اور شروع میں دھیرے اور پھر تیز تو آپ دیکھیں سرل ریکھے وکر ایک ہی بات کرتے ہیں سرل ریکھے وکر میں کیا بتایا تھا ہم نے سیکھنے کی گتی ہمیسا سمان رہتی ہے اس لئے اس کو سننے تبریت وکر بھی کہتے ہیں اے کا کون سا ہو جائے گا دوسرا ہو جائے گا انوتر وکر او سرو میں ہی او ہے یعنی سرو میں ہی آدمی اوپر کی اور جائے گا تو انوتر میں سرو میں تیز ہوگا اب آگے ادھر دیکھتے ہیں کس اپسن میں سرو میں تیز لکھ رکھے یہ دیکھئے پہلے اپسن میں ہے پرارم میں تیز اور پھر دھیرے تو بی کا ہو جائے گا ہمارا فرش ٹینسور سی ہے نتودر وکر نے سے آپ کو یاد کروائے تھا نم جو ہی نے نام آئے تو یعنی نم تو نے کے آگے میں یعنی مند یعنی سرو میں وہ کیا ہوگی مند اب اس میں ڈھونڈیے سرو میں مند تین اور چار نمبر دونوں میں ہے لیکن چونکہ مصریت وکر ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں تین چیزیں ہوگی سرو میں دھیرے ہوگا پھر تیز اور پھر دھیرے اس لئے نتودر وکر میں سرو میں دھیرے اور تیز تو سی کا رائٹ انسور ہو جائے گا فورت اور مصریت وکر اس کا رائٹ انسور ہو جائے گا تھرڈ یہ ہوگا اس کا میلان سرل ایک کے وکر کا سیکھنے کی گتی سمان یہ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں سرل ایک کے وکر کا سیکھنے کی گتی سمان انوتر وکر پرارم میں تیز پھر دھیرے نتودر وکر پرارم میں دھیرے اور پھر تیز پرارم میں دھیرے پھر تیز اور پھر دھیرے تو یہ آج کا کیوشن پورا ہوتا ہے ایک میتپون ٹوپک ہے اور اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اور آپ کے کتنے کیوشن سے ایوینج ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ جے ہند جے بھارت